بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جنہوں کے بارے میں کئی تذکریں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر مرائی مخلوق ہیں جنہیں دوئیں کے بغیر آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ آزاد مرضی کے مالک ہیں وہ دنیا میں ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں لیکن عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتے کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر جنہوں کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں اسلام کا پیغام بھی پہنچایا جس کی وجہ سے بہت سے کافر جنات نے اسلام قبول کیا اور اب دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہیں ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درفات ہے کہ ویڈیو کے آخر میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ناظرین کرام مکہ معظمہ میں ولید نامی ایک کافر رہا کرتا تھا اس کافر کا چونے کا ایک بھت تھا جس کی وہ پوجہ کیا کرتا تھا ایک دن اس بھت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ ماذا اللہ لوگوں محمد اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی تصدیق مت کرنا اس کافر ولید نے جب اپنے بھت کی یہ بات سنی تو وہ بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا مبارک ہو آج میرے معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ ماذا اللہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر وہ لوگ اس کافر کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بھت یہ جملے دورا رہا ہے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلام کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا تاکہ اس دن سب لوگ جمع ہو کر اس بھت کے موں سے وہی جملے سنیں اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر اس بھت کے موں سے وہی جملے سنیں چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کافر ولید کے گھر تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھت بول اٹھا کہ اے لوگوں خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے تم اور تمہارے بوت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پس اکلمندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامی اختیار کر لو بھت کی یہ باتیں سن کر وہ کافر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود یعنی کے بھت کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر اس کافر ولید کے گھر سے واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سب سپوش تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو جس پر وہ گھوڑ سوار بولا میں جن ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور مسلمان ہوں اور میں جبلیتور میں رہتا ہوں میرا نام موینڈن الابر ہے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولیت کے بھت میں گھس کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بھت میں گھس کر کرنے والا تھا اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا پھر میں خود ولیت کے بھت میں گھس گیا اور اب جو کچھ ان لوگوں سے کہا میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پورا قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی مرہ وزمالی رسول اللہ وزمالی رسول اللہ کچھ انداری موجودا ہے آپ